کرتے ہیں تو دوشی کون اللہ سبحانہ وتعالی اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کر رہی ہیں اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار اللہ تعالی آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا اگر تقدیر میں لکھا میں چوری کروں گا میں غلط کام کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ سب خیلت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ 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 شکہ رسانہ خیلت سے ہوں آج انشاءاللہ جس اگر ریشن میں نے آ رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیو ہے اور ان کا چینل میں لسکسوں آپ میں ڈال دوں گا آپ ناکہ سکر کریے گا اور میری ویڈیو نانتے دے گا بڑی بہترین ویڈیو ہے بہت امپورٹڈ ویڈیو ہے اور بہت عبرتناک ویڈیو دے گی کیوں کیوں کی اکثر ہم لوگ تقدیر کے بارے ہم سوچتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوگا تو وہ ہو جائے گا تقدیر میں لکھا ہوگا تو کھانا ملنا تو میری جائے گا گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو کھانا نہیں ملتا کھانا سامنے رکھا ہوگا آپ کو اٹھا کے ہاں سے کھانا پڑے گا تو ہی کھانا آپ کو ملے گا تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور ہر مسلمان پر اس پر یقین ہونا چاہیے اور یہ فرد یہ ہے اس طریقے سے لیکن اچھے عمالوں سے اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ تقدیر ہی بدد دیتا ہے یعنی کہ ہر کی میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے آکے کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے گا تو وہ اپنے اتنا اور اضافہ ہو جائے گا تو آئیے ہمیں جانے کوئش کریں کہ تقدیر ہاں کیا کیا ہے تقدیر کا معاملہ پوری ویڈیو کا انتظر ضرور دے گئے بہت بہترین ویڈیو ہوگی ہے بہت امپورٹڈ ویڈیو ہوگی اور اچھی ویڈیو ہوگی ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اس کا شیئر ضرور کریں گا تو چلی بینہ دیتی ویڈیو اسٹار کرتے ہیں پھر اس قرار بات کرتے ہیں اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم کھون کر رہی ہیں اور ہم آدمی کا کھون کر لیتے ہیں تو کون ذمہ دار اللہ تعالی آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا میں غلط کام کروں گا تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جھنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا تو کس کی گلتی میری کا علاقہ ہے اللہ کی گلتی اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں اور تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہے محنت میں کرتا ہوں میں وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عصرہ میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گور میں اس کے پوری آتما کا تھا اس کا فیچر اس کا بھوش ہے لکھ لیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے مثال پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور اگزامنیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ یہ سٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر ون آئیں گا اول آئیں گا یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا وہ سٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا مثال دینا برا مت لگنا میں ساتھ اور اگزامنیشن ہوتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹ جو طالب فیل ہو گیا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کام میں فیل ہو گیا اس لئے فیل ہو گیا کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں کہہ سکتا تھا کیوں ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ سٹوڈنٹ بہت اچھا ہے بہت پڑھائے کرتا ہے اس لئے فرسٹ آئے گا یہ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس یہ سٹوڈنٹ پچھر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں آٹن کرتا ہے اس لئے فیل ہوئے گا تو اپنے تجربے سے وہ بھوشہ کے بارے میں کہتا ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ نہیں کہتا ہے کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوگا اس لئے فیل ہو گیا دوشی کون وہ خوش ٹوڈنٹ اس نے پڑھائے نہیں کیا اسی طریقے سے اگر آپ کمپیر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ٹیچر سے تو بہت مجھے ٹیچر تو کبھی کبھی گلتی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بس علمِ گیب ہے وہ بھوشہ کے بارے میں جانتے ہیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسٹ ہے آپ کام پیدا ہوں گے آپ کب مرے کچھ چیز مکمل ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو فری ویل دیا ہے فری ویل مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں اللہ تعالی آپ حضیت دی قرآن و حدیث میں لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کرے ہیں نہیں کرے لیکن اللہ تعالی جانتا ہے آپ کیا کریں گے مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے اور ایک چورائے پہ آتے ہیں چار رستے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار آپ علم غیب ہے پہلے سے پتا تھا کہ آپ دب چورائے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر تین لیں گے تو اللہ تعالی پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر تین چنیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے لکھا اس لئے آپ نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ تعالی نے لکھا اسے کہتے ہیں علم غیب اللہ سبحانہ وتعالی علم غیب ہے اللہ تعالی کو پہلے سے بتاتا تھا کہ آپ نمبر تین چنیں گے اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر تین دستہ چنینے گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ تین نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ نے لکھا اور ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ نے دس وی پاس کی باروی پاس کی آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے آپ انجینئر بھی بن سکتے آپ دوار بھی بن سکتے آپ چنینئے گے ڈاکٹر بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب باروی پاس کریں گے تینوں چیز آپ بنن سکتے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے انجنینر بھی weave سکتے۔ لوگ بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے وہ تقدر میں لگ دیا اللہ تعالیٰ آپ باعر بھی پاس کریں گے اور ڈاکٹر بننے گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ ڈاکٹر نے بنے کیونکہ آپ نے چناؤں اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا آپ سمتے ہیں کچھ لوگ کل اگزیم دے کل اگزیم ہے اچھا اچھا ہے طالب اچھا ہے ابھی کل اگزیم ہے کیا پڑھنے کا تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس فیل تو فیل اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تقدیر میں لکھا تھا یاد بھی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا لیکن اس کی سونج بھی تیڑی تھی اللہ تعالیٰ لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں تقدیر میں نے کہا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے تو دوشی کون اللہ یا وہ وہ خود تقدیر میں بھی لکھائیے وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے اس لئے فیل ہوگا فیل ہو گیا پھر وہ لگا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں اس لئے وہ کہا ہوتے اللہ معجبان نے کہا ہے خود ہی کو غیر اتنا بلند گیا تقدیر کے پہلے خود آپ نے بندے سے خود پوچھے بتاتا ہی رضا کیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں ایکزامنیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا ہے اور آپ جانتے کہا فیل ہوئیں گے آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ سبحانہ وتعالی میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا مجھے پاس کر لے اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے آپ فیل ہونے والے لیتے لیکن آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ سو سال بعد کوئی شک دعا کریں گا وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گا کہ نے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اسی لئے میں ہر روز دعا کرنا چاہئے ہر وقت دعا کرنا چاہئے دعا تقدیر کو بدل سکتی مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھائے کہ آپ دعا کرنے والے اور وہ بھی لکھائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہنے تو تقدیر میں لکھائے کہ آپ سیل ہونے والے تھے آپ گھر پہ آتے ہیں دعا کریں گے اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے تو اسی لئے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہئے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اٹھ کو باندھو آپ نے کہہ سکتے ہیں اللہ پہ تقویٰ ہے میں گھر کا دروازہ کھلڑا رکھوں گا کوئی چھوڑنے آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اٹھ کو باندھو تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہئے لیکن آپ خود محنت کرنا چاہئے آپ خود جہاد کرنا چاہئے آپ کو خود قرآن بھی عمل کرنا چاہئے آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کرنا چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے اور بولیں کہ تقدیر میں لکھا ہے آپ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں تو آپ کو ہر وقت جد و جہاد کرنا چاہئے اچھے کام کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے تو دوستو یہ تمہار ایکشن دیکھا ڈاکٹر زاکی نان کی بہترین اندیار میں سمجھایا ہے اور بہت اچھی بات کہی ہوگی کہ ہر انسان کو جد و جہاد کرنی چاہئے ہر آز رسک کی جد و جہاد کرنا چاہئے اچھے کام ہیں جد و جہاد کرنا چاہئے نماز پرنے بالکل آپ جائیے قرآن کی صرف کی تلاوت کریں تو ہر اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تقدیر سفرک افراد سمجھ جائے گی اور حق کے ہر کام میں ایسی بیوے کو کام بنائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ خود کہیں گے کہ تقدیر واقعی بہت اچھی ایسا ہوں گیا تقدیر کو دوش مطلب اپنے کرموں سے انشاءاللہ تک کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھاتا تو ایسا ہو گیا تقدیر میں لکھاتا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تقدیر میں لکھایا تو جیسے ڈاٹر صاحب ڈاکٹر ناکھین ناسف کہا کہ کسی کا مدر رنیا تو تقدیر میں لکھاتا ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے اپنی اچھی عمال سے تنگیر سوارتی ہے اور اللہ ترہا اس کو خیر بڑھ کر دیتا آپ کے ہر اچھے کام ہر اچھے کام میں کوئیش کر دیئے انشاءاللہ نچارتو آپ کی تنگیر بھی سوار جائیں گے نگی بھی سوار جائیں گے پس اللہ کے پتا ہے وہ راستے چلیئے اللہ کی اطاعت کریں گے تو یہ ویڈیو اچھی لگیر بھی ہو بہترین ویڈیو تھی میں تو ہمارا ریکشن بہت اچھا دیئیو امید آفر اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی اس کو شیئر کرنے گا لائک کرنے گا امیر چیز میں نیا ہوگی سسکر کرنے گا تو پھر ملینے شانے سوڈیو میں سب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ